السلام علیکم good morning everyone I am your Urdu teacher Miss Urus from GPS Today my topic is حضرت یونس علیہ السلام So student آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم قوم کو اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا یہ اپنی قوم کو اللہ کے حکوم کے بارے میں جب بتاتے تو ان کی قوم جو ہے وہ ان کا مزاق اڑاتی تھی کیونکہ وہ کافی نافرمان قوم تھی تو حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تو اللہ کے حکم کی تکمیل کیے بغر انہوں نے اس قوم کو چھوڑ دیا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے جیسی ہی وہ کشتی بھی سمندر میں جا کر پہنچی تو اس کشتی میں جو لوگ تھے وہ کافی پریشان ہونے لگے اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہاں کیا ہوئے تو معلوم ہوا کہ کشتی کے باہر جیسے دریہ کے اندر جو ہے سمندر میں بہت زیادہ باڑ آ گئی ہے مطلب اوچی اوچی لہریں اٹھنے لگی ہیں اس طرح ہونے لگا ہے پوری مطلب یہ کہ بھوچال جیسے آ جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آ جاتا ہے ایک دم سے سمندر میں اوچی اوچی لہریں اٹھنے لگ جاتی ہیں اس طرح ہونے لگا تو ان کو پتا چلا کہ اس کشتی کے اندر نہ کوئی بھاگا ہوا غلام بیٹھا ہوا ہے جس وجہ سے جو ہے لہریں اس طرح ہونے لگی ہیں تیستیز اٹھنے لگی ہیں تو اب جیسی جب سب نے یہ بولا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے تو حضرت یودیس علیہ السلام نے سوچا کہ وہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہوں تو انہوں نے بولا لوگوں سے کہ میں وہ بھاگا ہوا غلام ہوں تو آپ کو مجھے اس دریہ میں دال دینا چاہیے تاکہ آپ لوگ سکون سے اپنا سفر کر سکیں تو لوگ راجی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے چہرے پہ اس خدر نور تھا قرآن دازی کے لیے پڑچیاں ڈالتے ہیں انہوں نے پڑچیوں میں سب کا نام لکھا اور پڑچی ڈالی ایک بار نہیں دو بار تین بار تینوں بار جائے نا پڑچی میں حضرت یودیس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت یودیس علیہ السلام کو دریہ میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہی حضرت یودیس علیہ السلام کو دریہ میں ڈالا ایک کشتی وہاں ایک مشلی وہاں سے آئی اس مشلی نے حضرت یودیس علیہ السلام کو نگل لیا ثابت اپنے پیٹ میں نگل لیا ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مشلی کے پیٹ میں ہیں پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرنے لگے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی تو اس لئے ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا انہوں نے بہت زیادہ توبہ استفار کی بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اس مشلی نے ان کو دریہ کے کنارے لے جا کے اوپن یور اردو بک گلے لالا پانچویں جماعت کی اوکی اسٹرن اوپن بک پیج نمبر نائنٹین حضرت یونس علیہ السلام اسٹرن جیسے میں نے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا میں تھوڑی سی تفصیلات بتائیں چاہیں then i read the chapter first i will read then you will read اوکی so start reading دریائے فراد کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوہ تھا اللہ تعالی نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے لیکن آپ علیہ السلام کی باتوں باتیں ماننا تو دور کی بات تھی لوگ الٹا ان کا مزاک اڑاتے اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئی کہ بستی چھوڑ کر دریائے کے کنارے چلے گئے دریائے کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی آب علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے جب کشتی دریائے کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھز گئی کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائیں انہوں نے آپس نے باتچیت و مشورے شروع کر دیئے زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے تھے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے کشتی والوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو کیسے پھیک دیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قرا مطلب یہ کہ پڑچیاں ڈالتے ہیں جس کا نام نکلے اسے دریہ اسے دریہ میں ڈال دیں گے کرا ڈالا گیا اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں دوبارہ کرا ڈالتے ہیں مطلب ان کو یقین نہیں آئے کہ آپ کا نام آئے تو انہوں نے دوبارہ پڑچیاں ڈالی لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا تیسری بار لوگوں نے کرا ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریہ کے حوال لے کر دیا جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے تو ایک بڑی مچھلی نے انہیں ننگل لیا حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے نہیں ہے کوئی مابو سوائے آپ اللہ پاک ہیں میں بے شک قصوربار ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے انشاد فرمایا مفہوم پھر سلی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دیا مطلب وہ مچھلی کے پیٹ میں جو گھٹ گھٹ کے سانسے لے رہے تھے اس سن کو نجات ہوئی اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کے باقی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلہ تھا وہی ایک بیل اگائی جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے نراز ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے اب وہ افسوس کر رہتے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھاتے رہے رہے تھے سمجھا رہے تھے اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیڑ لے آپ سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن چکے تھے وہ قومیں جنہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نام آنا اور اپنی مرضی کرتی رہی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے بہا نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم نے اس کو سج مانتے ہیں ہم اس کو سج مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اصل میں اللہ اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائف ہیں اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی والی ہوئی ان کی توبہ قبول فرمائے مطلب جو سچے دل سے توبہ کی تھی قبول فرمائے اور وہ سزا سے بچ گئے ادھر یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں ادھر یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی آپ علیہ السلام دیکھ کر بستی آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا so student first read this chapter then underline difficult words دریہ دریائے underline دریائے first word second word بستی third word پیغام four word یونس علیہ السلام five word تبلیغ six word پریشان مزاہ underline fifteen words one two three four five six seven مسافروں eight کشتی nine and ڈوب ten مشوارے eleven حکم and holاموں underline these words I take your Imla in my next online class heek fine underline only these page words you will underline fine student غلام بھاگا okay start counting one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen and one more sixteen so these sixteen words I take your dictation in my next online section okay fine student and and you take this you watch this video so firstly comment write your name then I will mark your attendance in your attendance register okay strength thank you so much Allah affis